صحیح کہاں ہے کسی نے جس انسان کے پاس سنتوش نہیں وہ زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا اس کے اندر ہمیشہ بے چینی رہتی ہے اس کو کتنا بھی دے دو اس کا من کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا بہت سمیں پہلے کی بات ہے گوتم بدھ کے ششت ہے ایک بار ان کے مند میں خیال آیا کی مہاتمہ کیوں فالتو کی چیزوں میں پریشان رہتے ہیں سب کچھ تیاغ دیا نہ تو ہمارا کوئی گھر ہے نہ کوئی کھانے کی اچھی چیز ہے اور نہ ہی کسی بھی طرح کی سکھ سوویدھا اتنی سردی میں بھی ہم اس پیر کے نیچے ہی بینا بستر کے سوتے ہیں اگر بھگوان نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں بھی گھر بنانا چاہیے اپنے گھر سے بھی تو ہم گھان کا سندیش دے سکتے ہیں اس کے مند میں خیال آیا کہ اسے بھی اپنا ایک گھر بنانا چاہیے جس میں آلیشان کمرے اور سکھ سوویدھائیں ہوں وہ ایک بار وہ نگر میں بھرمان کے لیے نکلا تھا تو کسی نے اسے ایک گدہ تحفے میں دے دیا وہ گندہ کافی آرام دائیک تھا اس نے بولا یہ ہوتا ہے اصلی سکھ دیکھو اس گدے پر سونے میں کتنا سکون ملتا ہے کاش اگر ایک کمرہ بھی ایسے آرام دائیک ہو پھر تو زندگی کچھ اور ہی بن جائے لیکن مہاتمہ ہے کہ سنتے ہی نہیں ہیں آخر سب کچھ تیاغ کر کے خود کو کشٹ پہنچانا یہ کون سا جیون ہے اس نے وچار کیا کہ وہ اگلے دن بھکشہ مانگنے کے لیے جائے گا اور پیسے اکٹھے کرے گا تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکے اور آرام سے اس میں جیون گزار سکے اسی ارادے سے وہ اناج اور دھن اکٹھا کرنے کے لیے وہ نگری میں نکل گئے جس کے لیے وہ گاو گاو کی یاترہ شروع کری اور کئی لوگوں سے ملاقات کرتے کرتے اور اپنے اس آشرم کے بارے میں بتایا اسی یاترہ کے دوران ان کی ملاقات ایک کشان سے ہوئی وہ کسان بہت گریب تھا لیکن پھر بھی کافی ادار دل کا تھا اس نے مہاتمہ سے آگرہ کیا کہ آپ بہت تھک گئے ہیں آپ آج راتری کو میرے گھر پہ وشرام کریں اور بھوجن گرہن کریں تو آپ کی بہت انکمپا ہوگی وہ مہاتمہ مان گئے اس نے ان کا سواگت کیا اور ان کے آنے کا کارن پوچھا مہاتمہ نے اسے ساری باتیں بتائی میں بہت دور جنگل سے آیا ہوں اور میں اپنی لیے ایک آشرم بنانا چاہتا ہوں کسی وچار سے میں اس نگر میں بھرمن پر نکلا ہوں کہ اگر مجھے کچھ دھن مل جائے تو میرا کام آسان ہو جائے اس کسان نے مہاتمہ کی بات سنی اور بولا آپ نشچنت رہے ہمارے گاو میں بہت سے ادار اور دھنی لوگ ہیں جو آپ کی مدد ضرور کریں گے اس نے مہاتمہ کو بھوجن کر آیا اور بولا آپ چنتہ نہ کریں آپ آج راتری کو وشرام کریں باقی صبح کا کل دیکھیں گے لیکن اس کسان کے گھر میں صرف ایک ہی بستر ایک ہی چوکی تھی اور سونے کا صرف ایک ہی بندوبست تھا اس نے مہاتمہ سے آگرہ کیا آپ میرے بستر پر سو جائیے میں نیچے زمین پر سو جاؤں گا مجھے کوئی دکت نہیں ہے اس نے ایک پتلی سی فرش پر چادر بچھائی اور فرش پر لیٹ گیا تھوڑی ہی دیر میں کسان زور زور سے ناک بجانے لگا اور گہری نیند میں سو گیا اور یہاں مہاتمہ کو نیند نہیں آ رہی تھی دراصل ان کی پرانی آشرم میں جو موٹا گدہ تھا جس کو کسی نے ان کی دان میں دیا مہاتمہ کو اس گدے پر سونے کی عادت تھی اس گدے میں وہ آرام سے سوتے تھے لیکن آج کسان کی چوکی پہ کوئی موٹا گدہ نہ تھا اس لیے ان کو رات بھر انہیں نیند نہیں آئی اور رات بھر بس کی کسان کو دیکھتے ہیں اور سوچتے رہیں کیا آخر یہ کیسے نشچنت ہو کہ اپنے فرش پہ صرف ایک پتلی چادر پر نیند میں سو رہا ہے ساری رات ایسے ہی بیٹ گئی اگلے دن صبح ہوئی کسان اٹھا اور مہاتمہ کا چرن سپرش کیا اور مہاتمہ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی رات میں دکت تو نہیں ہوئی مہاتمہ نے بولا نہیں مجھے کوئی دکت نہیں ہوئی لیکن میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا تم بینا کسی بستر کے اس فرش پر کیسے سو جاتے ہو تمہیں نیند کیسے آگئی میں تو یہی دیکھ کر حیران ہوں کسان بتاتا ہے دراصل دن بھر میں مزدوری کرتا ہوں اور مزدوری کی شریر میں اتنی تھکاوٹ آ جاتی ہے کہ گھر آتے ہی مجھے بس بستر کی تلاش ہوتی ہے موٹے گدے بستر نہ بھی ہو تو میرا کام چل جاتا ہے میں گھر آتے ہی کھانا بناتا ہوں اور اس کے بعد میں کہیں بھی سو جاتا ہوں مجھے کوئی دکت نہیں ہے مجھے نیند بھی بہت اچھی آتی ہے جب شریر میں تھکاوٹ ہو پھر تو شریر کو کہیں بھی نیند آ جاتی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا آپ کے پاس مہل ہے یا موٹا گدہ ہے یا آپ کیسا پلنگ پر سو رہے ہو یا آپ نیچے سو رہے شریر کو تو بس آرام کی آوشکتہ ہوتی ہے کسان نے پوچھا یہ گروہار کیا میں آپ کے ساتھ دھنے کتر کرنے چل سکتا ہوں میری بچھا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے اس آشرم بننے میں میں آپ کا یوگ دان دوں آپ کے ساتھ مل کر کام کروں اور کچھ دھن اکٹھا کروں تب مہاتمہ نے بڑھی ونمرتہ سے اتر دیا پتر تم نے آج جو مجھے گھان دیا ہے وہ گھان مجھے آج تک نہیں ملا آج مجھے پتا چل گیا انسان کے من کا اصلی سکھ کیا ہے اب مجھے کسی آشرم اور محل کی اچھا نہیں رہی اتنا کہہ کر وہ مہاتمہ دھن دان کر کے واپس اپنے آشرم کو لوٹ گئے انہوں نے جو کچھ بھی دھن اکٹھر کیا تھا وہ گریبوں میں بانٹ دیا اور سویم ایک چھوٹی سی کٹیا بنا کر رہنے لگے جیون کا سکھ سنتوش میں ہے اگر منوشے کے پاس جو بھی ہے وہ اسے سویکار کر لیں اور اسی میں سنتوش کر لیں تو جیون میں اسے خوشیاں تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کا سارا سکھ اسی وقت انبھو کر لے گا کئی گھروں میں اپار دھن دولت ایش و آرام ہوتے ہوئے بھی وہاں سکھ شانتی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس سے سنتوش نہیں ہو رہے کہتے ہیں جنہیں دوسروں کی تھالی میں گھی زیادہ دیکھتا ہے وہ کبھی خود سے بھر پیٹ نہیں کھا پاتے انسان کو چاہیے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی میں خوش رہے لیکن انسان ایسا کر نہیں پاتا اور اکثر دوسروں کو دیکھتے ہوئے اور خود کو اور زیادہ چاہنے کی اچھا ایک اچھا انسان کو کبھی بھی خوش نہیں رہنے دیتی اور اسی طرح سے پورا جیونہ سنتوش میں بیٹ جاتا ہے اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس اتنا کیوں نہیں ہم ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کے ان سے پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں اتنا کیوں نہیں ملا آخر زندگی کا اصل دکھ انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ گئی ہے اسی لیے کبھی کبھی ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس بارے میں وچار کریں کہ حد سے زیادہ اچھا کتنا سہی ہے جو ملے ہم اس میں بھی تو خوش رہ سکتے ہیں زیادہ لالچ اور حد سے زیادہ اچھائیں اکثر انسان کو بیمار کرتے ہیں ہم امید سے زیادہ اپیکشائیں پھالتے ہیں اور جب وہ چیز پوری نہیں ہوتی تو ہمیں دکھ ہوتا ہے اور ہم چنتہ کرنے لگتے ہیں جب جیون میں سنتوش ہی نہیں تو پھر بھلا جیون کا کیا مطلب ایسے میں تو ہر دن ہم پریشانی رہیں گے اسی لیے اس بات پر وچار کرنے کی آوشکتہ ہے ہمیشہ یاد رکھے سنتوشتی ہی جیون کا مول منطر ہے اگر انسان میں سنتوش ہے تو کوئی بھی دکھ اسے توڑنش نہیں سکتے جیون کا یہی رہشی ہے جو ملے اس میں خوش رہنا سیکھو باقی اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی اور کہانی سننے کے لیے Day Inspired YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تب تک ملتے ہیں ہم آپ سے ایسی ہی ایک اور پریڑنا دائیک کہانی کے ساتھ اگلے دن دھنیواد موسیقی